اور آج کا اہم سوال دیش کی سبسیا کیا ہے بھوک یا سائس ویرو یہ سوال کھڑا ہوا ہے گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی کے ایک انٹیویو سے اس سوال پر دیش کیا سوچ رہا ہے اور کیسے سمات سے سیاست تک نئی بحث چھڑ گئی ہے اس پر یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کئی مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس پر چرچہ کے لیے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کیوں اٹھا یہ سوال آخر کیوں موڈی کے موڈ سے نکلا سائس زیرو اور کیا مطلب ہے موڈی کی باتوں کا گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی نے نئی بحث چھڑ دی یہ بحث ہے ایک اُبھرتے بھارت کو پہچان دینے والے میڈل کلاس اور اس کی عادتوں کو لے کر امریکی جرنل وال سٹریٹ کو دیئے انٹرویو میں نریندر موڈی کہتے ہیں کہ گجرات میں زیادہ آبادی میڈل کلاس کی ہے یہاں زیادہ تر لوگ شاکہاری ہیں میڈل کلاس کے لوگ صحت سے زیادہ خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں دراصل جرنل کا نریندر موڈی سے چوبدہ سوال تھا کہ وکسط گجرات میں پانچ سال سے کم عمر کے آدھے بچے کو پوشید کیوں ہے نریندر موڈی نے اسے اپنے ڈھنگ سے بیان کر دیا لیکن سوال ہے کہ کیا نریندر موڈی گجرات کی سچائی چھپا رہے ہیں یا پھر واقعی نریندر موڈی اصلیت بیان کر رہے ہیں یا یہ کہ دیش کے سولہ کروڑ میڈل کلاس کی یہی سچائی ہے تو ہمارا سوال ہے کہ جب پورے دیش میں قریب 42 فضلی لوگ غریب ہیں اور انہیں کھانے کو دو جون کی روٹیڈ نہیں ملتی ایسے میں یہ کہنا کہ کپورشن کے لیے سائیز زیرو کی چاہت ذمہ دار ہے یہ کہاں تک سہی ہے ہمارے ساتھ گیسٹ کا ایک پورا پانل ہے ہم فلم ایکٹریس سے لے کر موڈلز فٹنس ایکسپورٹ سے لے کر ڈائٹیشن تک اور سوشل سائنٹس سے لے کر بزنس ومن تک سے سوال جواب کریں گے ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا سائیز زیرو محلاؤں میں مال نیٹریشن کی وجہ ہے یا پھر بڑی وجہ اس کے پیچھے غریبی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فٹنس ایکسپورٹ لینہ موگرے ڈائٹیشن شکھا شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ ادیوگ پتی روزان خمباتا بھی اس چچا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے شکھا تو کیا زیادہ جو سٹریس ہے یا کہیں فوکس ہے وہ خوبصورتی پر ہے بجائے کی صحت پر دیکھیں پہلی بات تو مال نیٹریشن کو پروپرلی سمجھا نہیں گیا ہے جو یہ 44% جو بچے مال نیٹریشن میں جو گھرست ہیں وہ اس طرح کے بچے نہیں ہیں جو کی سائز زیرو چاہتے ہیں یا اس طرح کے پریوار بھی نہیں ہیں جن کو سائز زیرو کی بارے میں کچھ نولیج ہے یہ وہ پریوار اور بچے ہیں جن کے یہاں پہ پانی ساف نہیں ملتا جس سے ڈی ہائیڈریشن ڈائریا کی وجہ سے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی ہے ابزورپشن نہیں ہوتا تو مدہ مال نیٹریشن کا وہ ہے اور سائز زیرو سے اسے کنیکٹ کرنا بلکل انکریکٹ ہے اور یہ بہت فریولیس اور فلپنٹ ہے جی آرمائی صاحب روزان بھی ہیں روزان کیا یہ جو سائز زیرو کا جو اپسیشن ہے بہت زیادہ کیا حاوی ہوتا جا رہا ہے واقعی نہیں نہیں میں بلکل اس سے سہمت نہیں ہوں یہ ہی سائز زیرو کا obsession کی بات ہی نہیں ہے میں گجرات سے ہوں اور میں نے یہاں کی لڑکیوں کو دیکھا ہے اگر یہی سائز زیرو کا obsession اور یہ سے بات ہوتی تو پھر میر کو تو یہ بھی بولنا ہے کہ شاید یہ حقیقت ہے تو پھر گجرات کے بہت سارے لڑکیاں miss india میں بھی آئے گی miss world میں بھی آئے گی miss asia میں بھی آئے گی so this is nothing to do this is just یہ ایک یہ excuse ہے so i would not agree with this کہ obsession ہے اور ابتہ انفتہ سائز زیرو کا جوانہ کم ہو گیا میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں i think یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ رہ گیا ہے جو مال نیوٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایفورٹ نہیں کر پا رہے ہو آپ گریب ہو یا آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہے فوڈ سرپلس نہیں ہے فوڈ ڈیفیشنسی ہے اس کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں اور مال نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں جس میں آپ اگر لیٹس سے کہ آپ کی پاس پیسے ہے لیکن آپ جنگ فوڈ کھاتے ہو یا آپ ایسے فوڈ کھاتے ہو جو آپ کی صحت کو نیوٹریشن نہیں دے تو اس کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں سو یہاں پہ ایک بہت بڑا confusion ہو گیا ایکچلی مال ایکچلی پوچھا تھا مال نیوٹریشن کے بارے میں اور جواب دے دیا مال نیوٹریشن کے بارے میں میرا ایسا خیال ہے جی جی اور اس وقت ہمارے صاحب شائنہ انسلی بھی جھوٹ چکی ہے اس چرچہ میں اور ساتھی ساتھ لینا موگرے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فٹنس ایکسپرٹ لینا یہ بتائیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسوسییشن ہے جو ریلیشن ہم کہیں سائز زیرو کے بیچ میں اور مال نیوٹریشن کے بیچ میں کیا یہ واقعی نہیں ہے اور اس کو ٹھیک ڈنگ سے سمجھا نہیں جا رہا ہے کہاں پر یہ چوک ہو رہی ہے I think سائز سائز زیرو جو ہے it is a created concept سائز زیرو یہ concept ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ڈریس کی سائز ہے first of all let's get that clear اور یہ جو آپ جوڑا رہے ہیں مال نیوٹریشن مال نریشمنٹ اور سائز زیرو is totally unrelated you know it may be that people are starving in both the cases one is the جو بچے لوگوں کو پیسے نہیں ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے اور جن کے پاس پیسے ہے جو اپنے آپ کو سٹاف کرتے ہیں ان کو بھی مال نریش کہا جاتا ہے اور ان کو بھی مال نریش کہا جاتا ہے اور ان کو بھی مال نریش کہا جاتا ہے what concept you all are talking about size zero that doesn't exist size zero is a size of a dress body cannot be called size zero and there is no such thing called size zero لیکن جو دراصل جو پوری چرچہ ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ لوگ کھاتے نہیں ہیں یہ سوچ کر کے کہیں موٹاپا بڑھنا جائے لیکن جو نریندر موڈی نے کہا ہے دراصل وہ کہیں نہ کہیں جوڑا ہے اس بات سے کہ صحت پر کم دھیان دیتی ہے محلائیں اور زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے خوبصورتی پر یعنی کی size zero پر یعنی کی ویٹ کس طرح سے کم کیا جائے تو اشکہ یہاں پر یہ پادمی ضرور ہے جی اشکہ ہیں آج کے اہم سوال پر اور سوال یہ ہے کہ جب پورے دیش میں قریب 42 فیزلی لوگ غریب ہیں انہیں کھانے کو دو جون کی روٹی نہیں ملتی ایسے میں یہ کہنا کہ کپورشن کے لیے size zero کی چاہت ذمہ دار ہے یہ کہاں تک صحیح ہے ہمارے ساتھ گیسٹ کا پورا پانل اس وقت موجود ہے فلم ایکٹرس سے لے کر مورل فٹنس ایکسپورٹ سے لے کر ڈائیکیشن تک اور سوشل سائنٹس سے لے کر بزنس وومن تک سے ہم سوال جواب کر رہے ہیں اور ان سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا size zero مہداؤں میں مال نیٹریشن کی وجہ ہے یا پھر اس کی بڑی وجہ غریبی ہے ہمارے ساتھ ہیں بولیوڈ ایکٹریس یوکا چودری موڈل کونکنہ بکشنی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں فٹنس ایکسپورٹ لینہ موگرے ڈائیکیشن شکھا شرما ہمارے ساتھ ہیں لکھنو یونیورسٹی کی پور وائز چانسلر روپریکہ ورما ہمارے ساتھ ہیں اور ادیوک پتی روزان خمباتا بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یوکا سوال وحیے کی مال نیٹریشن کی وجہ کیا ہے مہلاؤں میں کیا یہ size zero کی جو چاہت ہے یہ بہت زیادہ حاوی ہوتی جا رہی ہے